بھولا بھالا اند ایک کالا کوا ایک فریبی بھیڑیا ایک مکار گیدر تینوں ایک جنرل کے باسی تھی اس جنرل کا راجہ ایک شیر تھا وہ اس کی خدمت میں رہتے تھے اتفاق کی بات کے ادھر سے ایک کافلہ گزرا کافلے کا ایک اونٹ یہاں آ کر بیمار پڑ گیا کافلے والوں نے بیمار اونٹ کو وہیں چھوڑ دیا اور آگے چلے گئے اونٹ لوگ پیٹ کر اچھا ہو گیا بلکہ ہری ہری گھاس کھا کر خوب موٹا تازہ ہو گیا ایک دن جنگل کے راجہ کی سواری اس طرف سے گزریت اونٹ بہت کھبرایا اس نے خیر اسی میں دیکھی کہ شیر کے سامنے جا کر سر جھکا دیا شیر نے گرج کر کہا تمہاری یہ حمد کیسے ہوئی کہ اونٹ کی طرح مو علفاتی میرے مک میں آگے اونٹ نے اپنی کہانی سنائی اور سر جھکا کر کہا حضور میں آپ کے رحم وکرم پر ہوں چاہو تمہارو چاہو جلاو شیر نے اونٹ کو تابادری پر آمادہ دیکھا تو اسے معاف کر دیا پھیل اسے اپنے خدمتگاروں میں شامل کر لیا کووے بھیلے اور گیدر کے ساتھ ساتھ اونٹ بھی شیر کی خدمت کرنے لگا اس نے شیر کی ایسی خدمت کی کہ شیر نے اس کے اونٹے میں ترقی کر دی اس پر کووہ اونٹ بھی لیا اور گیدر تینوں بہت جلے انہیں در ہو گیا کہ کہئے اونٹ ترقی کرتے کرتے ان سے آگے نہ بڑھ جائیں بس اس کی جان کے لیری ہو گئے ایک دفعہ کیا ہوا کہ شیر کی ایک ہاتھی سے لڑائی ہو گئے شیر زخمی ہو گیا اس قابل نہ رہا کہ شکار پر جائے وہ شکار مار کو لاتا تھا تو اس میں سے بھیلیے گیدر کووے اور اونٹ کو بھی حصہ ملتا تھا اس طرح ان کا پیٹ پلتا تھا اب وہ بھوکو مرنے لگے شیر نے کہا میرے پیارو میں خود تو بھوکارا سکتا ہوں تمہیں بھوکا نہیں دیکھ سکتا مدر کیا کروں آج کل طبیعت اچھی نہیں لمبی مار پر نہیں جا سکتا ہاں اگر آس پاس کوئی شکار ہو تو مجھے بتاؤ کووہ بھیلیا اور گیدر تینوں ہی اپنی اپنی جگہ فتنہ تھے انہوں نے آنکھوں آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھا اور اشاروں اشاروں میں تیکر لیا کووہ بولا حضور یہ جو اونٹ ہے کہیں باہر سے آ گیا ہے اور مفت کی روٹیاں تو رہا ہے آپ کا نمکھا کھا کے موتا ہو گیا ہے یہ کس دن کام آئے گا شیر نے اس بات پر کووے کو بہت ڈانٹا ڈپٹا کہا کیا تو نہیں جانتا کہ اونٹ ہمارے وفاداروں میں سے ہے شیر اگر اپنے وفاداروں کا شکار کرنے لگے تو وہ شیر نہیں رہتا کووہ چھپ ہو گیا پھر تینوں نے الگ جا کر مسکوٹ کی ایک ترکیب سوچ کر شیر کی خدمت میں حاضر ہوئے اونٹ کو بھی یہ کہہ کر ساتھ لائے کہ چلو حضور کی طبیعت آج زیادہ خراب ہے ان کی مزاج پر سکر آئیں کووہ ہاتھ جور کر بولا حضور میں نے ان بھر آپ کا نمکھایا ہے پاج کل آپ کی صحت یہ اجازت نہیں دیتی کہ شکار کے لئے نکلے میں چاہتا ہوں کہ کچھ حق نمک ادا کروں اور میری جان حاضر ہے مجھے کھائیے اور پیٹ کی آگ بجائے گیدر فوراں آگے بڑھا اے کووے تیرا حبوسہ ہی کتنا ہے حضور کا ایک لکمہ بھی نہیں بنے گا تیرے بجائے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں چاہتا ہوں کہ حضور کے دستر خان کی زینت بنو اب بھرہ آگے بڑھا اے گیدر تاوہ اپنے آپ کو بہت تن اوتوش والا سمجھتا ہے چاپدی چاپدی کا شوربہ تجھے کھا کر حضور کا کون سا پیٹ بھر جائے گا البتہ مجھ میں اتنا گوشت ہے کہ حضور کے ساتھ ساتھ حضور کے نمک خاروں کی بھی پیٹ کی آگ بجھ سکتی کووہ بولا یہ تو ٹھیک ہے کہ تجھ میں گوشت اچھا خاصا ہے مگر تیرا گوشت صحت کے لئے مزر ہے حضور کی طبیعت آج کل اچھی نہیں تیرا گوشت کھائیں گے تو طبیعت اور خراب ہو جائے گی جب تینوں اپنی اپنی جگہ کہہ چکے تو اونٹ نے دل میں کہا کہ آخر میں بھی تو شیل کا نمک خار مجھے بھی اپنی وفاداری ثابت کرنی چاہیے بڑھ کر کہا حضور میں حاضر ہوں میں بڑا جانور ہوں اور میرا گوشت بھی ایسا ہے کہ بیمار بھی کھائے تو اسے گرانی نہ ہو شیل کے بولنے سے پہلے ہی کووہ گیدل اور بھیل آبول پڑے اونٹ کو شاباش دیے کہا وفادار ہو تو ایسا ہو اور تیرا گوشت تو اس بیماری میں بہت ہی مفید ہے اونٹ بے چارہ مو دیکھتا رہ گیا گیدل اور بھیل آبول پڑے دم کے دم میں اس کی تکہ بوٹی کر دی اور اونٹ کو کچھ ہی پل میں چیر پھار کر رکھ دیا